نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر دوستو آج کا بیڈیو بہت ہی خاص بیڈیو ہے تو دوستو مردوں کے لیے یہ خاص بیڈیو ٹیپس پندر دنوں میں آپ کو دیکھنے لگیں گے آپ ہیرو جیسے تو دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ لڑکیاں ہی میک اپ کرتی ہیں یا اپنے آپ کو سندر دکھانا چاہتے ہیں لیکن نہیں یہ غلط ہے اب لڑکوں میں بھی ایسا کریج آ گیا کہ وہ بھی سندر چکنے اور اچھے دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ میلائیں اپنی سکن اور بیوٹی کا بڑے اچھے سے خیال رکھتے ہیں لیکن جب بات پرسوں کی آتی ہے تو وہ اس معاملے میں بڑے لاپروا ہوتے ہیں نتیجن پرسوں کی سکن اور بیوٹی دھیرے دھیرے ڈھلتی جاتی ہے آپ کی جانگاری کے لیے بتا دوں کہ پرسوں کی سکن اور میلائوں کی سکن میں کافی فرق ہوتا ہے جہاں تک جہاں ایک طرف میلائوں کی سکن سوفٹ اور پتلی ہوتی ہے تو وہیں پرسوں کی سکن موٹی اور سکت ہوتی ہے ایسے میں پرسوں کو تو میلائوں سے بھی زیادہ اپنی سکن کا خیال رکھنا چاہیے پیسے ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں گی پرس روز گمرگاہ کی لائف میں اتنی کئی بار لاپروا ہی بڑھتے ہیں جن سے ان کی سکن خراب بھی جلدی ہو جاتی ہے مثلا جب بے بائک چلاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں یا موں کو ڈھگنا پسند نہیں کرتے اس کے علاوہ سپورٹ ویگرہ کھیلتے سمیوی بھی اسکن کو لے کر کافی لاپروا ہوتے ہیں ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو کچھ ایسے بیوٹی ٹپس بتانے جا رہے ہیں جو خاص طور پر پرسوں کے لیے ہی ہیں تو پرسوں کے لیے کون کون سے بیوٹی ٹپس ہیں آئیے جانتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پہلا ہے جب بھی گھر سے کہیں باہر جائیں تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو ڈھک لیں ساتھی یدھی آپ دھوپ میں باہر نکل رہے ہیں تو چہرے پر سنسکرین کریم لگانا نہ بھولیں اس سے آپ کی توجہ دھوپ میں بھی خراب نہیں ہوگی اور ساتھی اسکن ٹون بھی ڈاؤن نہیں ہوگا دنبر گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے ہمارے اسکن کے روم چھدرو میں دھول مٹی کے کن جمع ہو جاتے ہیں ایسے میں یہ نہ صرف اسکن کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ آگے چل کر پیمپلز ہونے کا کارن بھی بنتے ہیں اس لئے ہماری آپ سے سلاح رہے گی کہ آپ دن میں جتنا حدک سے حدک ہو سکے اپنے چہرے کو ساپ پانی سے دھویں کاس کر کہ جب آپ کہیں باہر گھومنے جا رہے ہیں تو تب چہرہ دھونا نہ بھولیں ایسا کرنے سے آپ کی اسکن پر جمع دھول مٹی کے کن نکل جائیں گے اور تھوچہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جدی آپ چہرے کو اسمود بنانا چاہتے ہیں تو یہ اوپائے کریں اس سے پہلے کچھے دودھ میں روئی ڈبو کر چہرے پر لگائیں اب دس منٹ بعد اسے ساپ پانی سے دھولیں اب ایک کٹوری میں دو چمچ بیسن ایک چمچ دہی آزا چمچ سہید چار بونے نیو کا رس اور کچھ بونے گلاب جل کی ملا دیں اس کے بعد سے ایک اچھا مکس کر لیں ان سب بھی چیزوں کو اور اپنے چہرے پر لگا لیں اور بیس منٹ بعد چہرے کو تھنڈے پانی سے مساج کرتے ہوئے دھولیں اس اوپائے سے آپ کے چہرے کی کسی ہوئی یا ٹائٹ اسکن اچھے سے ساف ہو جائے گی اور آپ بھی سافٹ سافٹ اسکن ہو جائے گی آپ کی یہ اوپائے بھوش میں پیمپلز کا نہ آنا بھی کر دے گا تو آپ کو کرنا کیا ہے میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ کو لینا ایک کٹوری میں دو چمچ بیسن ایک چمچ دہی آزا چمچ سہید چار بونے نیو کا رس اور کچھ بونے گلاب جل کی اب بیس منٹ بعد چہرے کو اپنے تھنڈے پانی سے دھو دینا ہے اب چوتھی ٹپس ہے چہرے میں گرہ پر لانے کے لیے یا اسکن ٹون کو لائٹ کرنے کے لیے یہ اوپائے کریں ایک ٹماتر کو بیچ میں سے آنا کٹ لائیں اب اس ٹماتر کے گیلے باک کو ہلدی میں لگا کے اس سے چہرے کی مالس کریں ایسا پانس سے دس منٹ تک کریں اور چہرے کو دھو لیں اس سے آپ کے چہرے میں ترنت نکھار نجر آنے لگے گا دوستو اینڈ میرے بوائز آپ کو یہ جانگاری کیسی لگی اگر آپ بھی سندر دکھنا چاہتے ہیں گوری اور چٹپٹ بلکل چوکلیٹی بوائز دکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کو اگر آپ کو یہ جانگاری جو میں نے دیا اس کو اپلائی کیجئے اگر آپ کو یہ جانگاری اچھی لگیے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے میرے اس ویڈیو پر اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سبسکرائب کے بغل میں جو گھنٹے کا بیل آئیکن ہے اس پر کلک کرنا نہ بھولے گا کیونکہ آپ کو میرے دوارہ بنائے گئے ویڈیو کی نوٹیفیریشنز آپ کے سیدھے موائل پر آئیں گے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو تو پھر اچھی جانگاری کے ساتھ لے کر لڑ دوں گا تب تک کے لیے دھنوا